ہیلو ویورز ویلکم ٹو میچ چینل کو سر پروین کریشن میں آج آپ کو سریز کا ڈیزین ایک بتاتی ہوں جو میں نے اپنی بچی کے لیے بنایا ہے جو کہ 11 سے 12 سال کی بچی ہے اس کے لیے میں نے جو لمبائی لی ہے یہاں بھی میں کٹ کروں گی اور لمبائی کے لیے میں نے 10 انچ رکھے ہیں اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 1 انچ اور 1 پوائنٹ ہوگی اس طریقے سے میں آپ کو ناب کر کے بعد میں بتاتی ہوں اور اس کو کچھ اس شیپ میں کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے 1 انچ اور 1 پوائنٹ ہے اور یہاں سے کم ہو کے اس طریقے سے شیپ بنا رہا ہے اور اس کو میں ڈبل کر کے کٹ کروں گی ایک انچ یہاں پہ رکھے اور اس کو کٹ کر دوں گی کٹنگ میں نے کر لی ہے اب اس کو میں بریس کی مدد سے کپڑے کے اوپر چپکاؤں گی یہ جو کپڑا ہے یہ وہی کپڑا ہے جس سے میں نے سلیس بنائی ہے تو میں نے الگ سے ایک کپڑے پر میں نے یہ بنایا ہے اور اس کو میں فالتو جو کپڑا ہے وہ ٹرم کر دوں گی اور ایک پاؤں کا کپڑا چھوڑ کے اس کو ٹرم کروں گی بکرم سے اور اس کو کٹ لگا کے اس کو فال کر کے سلائی کر دوں گی تو میں سلائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی کر لی ہے ایک سائیڈ سے کٹ لگا کے اور اس کی دوسری سلائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ جو بکرم کا شیپ بنا ہوا ہے یہاں پہ میں نے ایک ایسے ہی خالی سلائی لگا دی ہے جس کو ہم سلو کریں گے لیس کے لیے تو لیس کا جو سائیڈ ہے اس کا ادھر یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھیں یہ جو آپ نے سلائی لگائی ہے اسی سلائی کے اوپر اس کو رکھیں گے اور اس کو باہر کے طرف اسے نکالیں گے تو یہ میں نے لگا دی ہے جتنا ڈیزن آپ کو شو کرنا ہے اتنا یہ آپ نے باہر نکال کے اس کو سلائی لگا دینی ہے تاکہ یہ اتنا نظر آ جائے اب اس کو ہم پیس کر دیں گے میں اس پر پین اپ کروں گی اگر کپڑا کٹن کا ہے تو اس سے ہی فکس ہو جاتا ہے تو میں نے اس کو پین اپ کر کے اس کے سینٹر کو سینٹر پر رکھ کے اور اسی سلائی کو فالو کر کے سلائی لگا لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے اب اس کو میں کٹ کر کے کٹ لگا کے اور پیچھے کے سائیڈ موڈ کے پریس کر دوں گی یہاں پہ میں نے کٹ لگائے ہیں اور اس کو اس طریقے سے پیچھے کے سائیڈ موڈ کے پریس کر کے اور آپ ترپائی کر لیں یہاں سلائی لگا لیں یہ آپ کی چوائز پہ ہے تو دو پٹیاں میں اور لے رہی ہوں ایک سلیس کے لیے دو پٹیاں ہوں گی اس کی جو چوڑا یہ تین انچ ہے اور اس کی لمبائی ہے تقریبا یہ دیکھیں 20 سے 22 آپ رکھ سکتے ہیں یہاں 18 بھی رکھ سکتے ہیں it's up to you جتنی لمبی آپ کو دوری چاہیے اتنے آپ رکھ سکتے ہیں اب سلیب لیں گے اور اس کے اوپر میں یہ آپ کو رکھنا سکھاؤں گی یہ اس طریقے سے رکھیں گے لیکن سلیس کو پہلے میں چن لگاؤں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا جو ہے میں نے زیادہ اس کا موڈ زیادہ رکھا تھا تاکہ جو اس میں چن آئے تو بہت ہی پیارا لگے گا یہ دیکھیں اس کو میں نے سلائی کر لی ہے اور یہاں سے میں نے ایک سائیڈ سے اس کو چن لگا رہی ہوں اس طریقے سے آپ دھاگے کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں تو میں ایسے لگاتی ہوں تو مجھے آسان لگتے ہیں اب جو پٹی ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی اس کو اس طریقے سے رونگ سائیڈ لگا کے اور اس کو رائٹ سائیڈ ہم پلٹ دیں گے اور اس کو سلائی لگا لیں گے اور جیسے بیل لگاتی ہے فروکس میں اس طریقے سے ہی ہم اس کا جو موڈ ہے اس کو شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ یہاں سے سلائی لگا کے اس کو پورا کر لیں گے دونوں سائیڈ سے کٹ کے ایک سائیڈ سے اور کٹ کے دوسرے سائیڈ سے بھی یہ پٹی لگا کے فنش کر دیں گے یہ دونوں پر میں نے لگا لی ہے یہ دیکھیں اس کا شیف جسے فروگ میں آپ بناتے ہیں نا پلیل کا شیف ویسے طریقے سے بنانا ہے اب اس کو ہم بو بنا لیں گے ان دونوں کو باندھ کے اور بو بنا لیں گے یہ دیکھیں اگر آپ اس کو باندھنے کے بعد ناب کریں تاکہ یہ آپ کی ناب کے حساب سے ہے یا نہیں ہے اور یا تو آپ بو لگا کے پھر بھی ناب کر سکتے ہیں تو یہ گیارہ انچز ہے اور گیارہ انچز میری جو بچی ہے اس کے لیے صحیح ناب ہے بارہ سے تیرہ سال کی بچی ہے اور یہ بچوں پر ایڈیزن بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ کٹ میں بھی آپ پسند نہ کریں اس لیے اس پر بڑا کٹ ہے اس لیے اگر آپ کو کوئی ایشو ہو تو اس کے نیچے آپ ڈیشو کا جو کپڑا بھی لگا سکتے ہیں یا کوئی اور کلر کا کپڑا بھی اس کٹ پر لگا کے اس کو بند کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر پسند آئے تو آپ بنائیں ادھر بائیز یہ ایڈیزن کے بچی کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا ڈیزن بھی پسند آیا ہوگا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں